سلام علیکم ناظرین امید کرتا ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ویورز اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل تو کمیتنا درکہ سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والے نئی نوٹس پیشن آپ کو مل سکیں تو بیل سبسکرائب اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج کی جونسی ہماری ریسپی وہ چیکن کی حوالے سے آج ہماری چیکن کا جو سالن ہے وہ پرانا سے کھا رہے ہیں بہت ہی سیمپل سا ہے جو آپ اپنے چند منٹ کے اندر اندر جل سے تیار کر سکتے ہیں گھر میں تو اس کی ریسپی کیا ہے یہ جانتے ہیں ممہ سے جی ممہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے میرے بہن بھائیو یہ میں نے تین پیاز لے لیا ہے کارلی ہے اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے یہ میں نے چھلے پھر آپ دیتیوں ٹھیک ہے پیاز برون ہوگی مطلب یہ بہت سیمپل سی ریسپی ہے جو آپ لوگ جھٹ پٹ بھنا سکتے ہیں یہ دہیں ہیں آدھی کٹوری ڈال دوں گی دہیں گی ٹھیک ہے تو لسن ادرک کا ایک چمچ یہ ایک چمچ نمک کا آدھا چمچ زیرے کا آدھا چمچ حلدی کا آدھا چمچ یہ ایک چمچ مرچ کا آل کا ٹھیک ہے وہ سیمپل سی مطلب سپائس ہے اس کیونکہ ہم لوگوں نے وہی سپائسیز یوز کی ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو یہ گوشیا ہے ایک لوگ اور یہ مری یوگرٹ اور یہ لیسن ادرکا پیچ ہم لوگوں نے اس کے اندر ڈال لیا ہے ٹھیک ہے تو بہت سیمپل سی یہ ہے مطلب آپ اس کو بنا سکتے ہیں وہی ہم لوگوں نے تین چائے مسائلہ استعمال کی ہیں جو ہمارے گھر میں موجود ہوتے ہیں اور پیاس ہم لوگوں نے وہاں پر بننے کے لیے رکھتی ہیں دیکھتے کہ جو مزیدار سی مرچکن کی ریسپی ہو وہ کیسے تیار ہوگی جو تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے کہ جون سے دیکھیں میرے نا ادرک لسن ڈال گیا پیاس ہو گئے ان کا کلر فور سے یہ بلر سے ہو جائے بھاپ کی وجہ سے ٹھیک ہے بھی فوکس ہو گیا تو آپ لوگ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے لیے پیسٹ بھی ڈال دیا ہے اور کتنا مطلب اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے اس کو بھونے کیا بہت ہی سیمپل سی یہ ریسپی ہے جو چکن کے حوالے سے ہے جھٹ پڑی ہے بازل چکن تو ایسے ہی مطلب سوف رکھتے ہیں وہ ٹائم نہیں لیتا بننے میں تو آپ لوگ اس کو بہت سانی بھنا سکتے ہیں بہت سیمپل سے مسائلہ ہیں صرف تین چار ہم لوگوں نے سپائسیز کے اندر ایڈ کرنے وہ ہی جو ہر کچن میں مسجور ہوتے ہیں کوئی ہم لوگ مشکل سے آپ لوگوں کو مسائلہ جات نہیں بتا رہے گی جو آپ لوگ کے پاس ہونا اور آپ پریشان ہو بہت ہم لوگ جو ڈیلی لائک میں آپ اپنے کام بچر میں بنا سکتے ہیں وہ ہی سپائسیز ہوتے ہیں جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں اسی لیے مطلب یہ وہ والے کھانے جو بہ آسانی ہیں آپ لوگ اپنے گھروں میں بنا سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پر پیاس بھی کر لیئے لائٹ سے ہم لوگوں نے اس کو کلر دیا تک یہ اچھی سی خشبو آجائے اور اس کا ارومہ ہے اچھا تھا جو اس کی مطلب ٹیس ہے وہ بھی اچھا سا ڈیویلپ ہو جائے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کے لیسے طرح کا پیس شامل کیا ہے اس کو ہم لوگوں نے بھون لیا دیکھیں کہ تیچھے طرح سے اس کی بنائی ہو رہی ہے جیتنا اچھا اس کو بھون جائے گا اتنا ہی اچھا اس کا ذائقہ بنے گا تو اس کے بعد ہم لوگوں نے پیاس بھون جو اس ہے وہ گلنے کے لیے رکھنا ہے اس دوران گلنے کے لیے ہم اس کے طرح پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد ہم کو گلنے کے لیے رکھیں گے اگر آپ لوگوں نے باری باری کٹے ہوں گے پیاس تو بھی مطلب وہ جلدی ہو جائیں گے گل جائیں گے زیادہ ٹائم بھی نہیں لگے گا کچھ لوگ مطلب ہوتے کہ ککر میں بنا لیں ہم لوگ لیکن ککر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں نے اس نے دیش کی مطلب کچھ لوگوں کو ڈال لگتا ہے ککر یوز کرتے ہوئے مجھے بھی لگتا ہے ہم لوگ بھی مطلب نہیں میں نہیں کرتی لیکن ماما تو کرتے ہیں یوز تو مطلب وہ اس طرح بھی اس کو بنا سکتے ہیں کیونکہ پیاسر ککر میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی بن جاتی ہے چیز لیکن آپ لوگ اس کو مطلب ہنڈیاں میں بھی بنا سکتے ہیں ہم لوگوں نے یہاں اس کو پرائے کے لیے پانی ڈالیں گے پر چند 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 پہを ڈالیں گے بchęت سے ہتمیں دائی ہے س لیے آپ کو پھر دقےناً ہم نے پانی شامل کر دیا تاکہ جو ہماری پیاز ہیں وہ گل جائیں اس کے بعد ہم نے جونسی ہی آج کی ریسپی اس کو سیار کر لینا ہے ہاں جی میں سابی سی بتاتی ہوں ان طریقے سے جو بچوں کو سمجھ آجائے رام سے پک جائیں بس اب یہ میں نے پانی جا جائیں کیونکہ یہ چینل ہے وہ سپیشلی بیگنرز کے حوالے سے ہے اور ہم لوگوں نے مطلب فس دے سے یہی کہا ہے کہ ہم لوگ ان لوگوں کو فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں جو لوگ سٹارٹنگ میں کوکنگ کو سیکھ رہے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ شروع میں ہی آپ کو بہت بہت مشکل چیزیں سکھاتے ہیں تو وہ آپ کو بھی ڈیفیکلٹ ہوگا اور مجھے بھی ہوگا کیونکہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ سیکھ رہی ہوں مجھے بھی کچھ نہیں پتا تو اگر ایزی ویس سے ہم لوگ اس کو سٹارٹ کریں گے جیسے مطلب سکولنگ کا بھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کو پہلے سکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں اور اس کے بعد ون بے ون وہ بڑی کلاسز میں جاتا ہے اور اپنا کو کور کر لیتا ہے تو اس کوکنگ کا بھی یہی سین ہے تو ہم لوگ یہاں ویڈ کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو پیاز ہے وہ گل چکے ہیں ابھی پانی مکمل تو پہ خوشک نہیں ہوا لیکن اس کی درانہ ہم لوگوں نے جو چکن ہے کیونکہ ہم لوگ آج کی جو ریسپی وہ چکن کے حالے سے چکن کے سالب نہ سکھا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے جو چکن ہے وہ ایڈ کر دینا ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کے در سپائس ہے وہ شامل کرنے یوگرٹ بھی ڈالنا ہے لیکن اس کا فلیور ہے تھوڑا سا اچھا ہو جائے مزیدار بن جائے یہ دیکھیں تو اب ہم اس کو تھوڑا سا بھان لیں مرگی کا بھی پانی آ جائے گا نا تو یہ پیازوں کا بھی ازرا ہو جائے پانچ کمیٹ پھر اس میں ڈہیں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے پھر مسالے بھی ڈالتے ہیں یہ میں نے مکس کر دیا اب یہ نا پانی سوک جائے پانی کھوڑ کرتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ ہم لوگوں نے اس کے اندر پانی کھوڑا دے گا پانی کھوڑا دے گا اس کے اندر ہم نے بھانی دہیں ڈال لیں دہیں ڈال لیں دہیں ڈال لیں بہت ہی ایزی سی یہ چکن کے حالے سے ریسپی ہے آپ لوگ اس کو بنایا اور ٹرائے کریں فیڈبیک دیکھیں یہ جو ریسپی ہم لوگوں نے آپ سے سکھائی گئی چکن کی وہ کیسی لگی ہے چار سے پانچ چمچ ہم لوگوں نے دہیں کے یہاں پر شامل کی ہیں پانی کھوڑا رہا ہے اور اسی دوران ہم لوگوں نے جو دہیں وہ شامل کر دی ہے چکن کو ہم لوگوں نے چی طرح سے پکا لے رہے تاکہ وہ گل جائیں ہاں جی یہ پانی دہیں کا بھی یہ سوک جائے گا پھر اس میں نہ مسائلے ڈالتے ہیں یہ نہ آپ پانچ منٹ اور پکاتے سے ندیس کو چی طرح سے ہم لوگوں نے بھون ہے پیاز ہے اسی ہم لوگوں نے پیاز دیا سبید اس کی پیازوں کی خوشبو ہو گیا اس کی وجہ سے بھنائی کی وجہ سے ہمارا چکن کا سالن ہے یہ بہت سادہ تاکہ تک نے دہیں میں بھی پانی چھوڑ دیا ہم لوگوں نے کتنا کھی چکن کے ڈشیز جو ان سے یہ ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے اس کے بات چکن ایڈ کیا کھائی اس کے اندر چکن آئڈ کیا پھر پانی دیا کھی پیاز گذلن کے لئے جب پانی پھوکتی ہو گیا تو ہمارا حسک ہوں گیا اور ہم لوگوں نے چکر کو شامل کر دیا اب ہم لوگوں نے چیندر یوگرٹ شامل کر دی 되کے ہیں چار سے پانچ چمچ ہم لوگوں نے دہی کے بڑے چمچ لیاں دہی کے اور ہمارے پر دہی کا پانی پھوکتی ہو جائے گا اس کے بعد لاسپ پر ہم لوگوں نے ساکڑھیں تو اوگر نمات ملے جو بیگر سپائسی سے ہم لوگوں نے ساکڑھی آیا آیا ہے پر شامل کر کے اس کو لوگ بھونیں گے اور پھر ہماری جو ریسے پی چکن کے حالے سے یہ بلتکل تیار ہو جائے گی تو یہاں پر بھی ہم لوگوں کو فرصور ویڈتے ہیں کہ پانچ منٹ لگے گا تو پھر ہم آپ کو دبارہ دکھاتے ہیں یہ میں نے مسائلے ڈال وہی نمک میرچو اور جو ہم لوگوں نے دکھایا تھا وہ ہم لوگوں نے سٹیج پر ڈال دیا تو اس کو ہم نچھے طرح سے بھون لیں گے تو اس کے بعد مطلب ہم لوگوں کو بلکل لاش پر ڈال ہے جب ہماری یہ مطلب جو ہے آپ پانی ملنیں گے نا اسے تو اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال کے نا تو پھر اُبالت لا کے ہی آ جائے گا اس کے اوپر ہنڈیاں مری تیار ہو گئے جوش بھی تو بل گیا نا کافی دیر اس کا جیسے اس کو ہم لوگ پھر دنیا ہروں کے ساتھ گانش کر دیں گے ہاں جی پھر آپ کو دکھاتے گے جو مزدار سا ہمارا جو چکل کا سالہ ہے وہ کیسے میاں ہوگا یہ بھی آنا شروع ہو گیا اس کے اوپر اچھی طرح نا میں بون لیتی اسے اگر آپ ایسا کھانا چاہتے ہیں تو ایسا بھی کھا سکتے ہیں اگر تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں اگر آپ نے اس پر فانیل کرنا تو آپ اس کو اس پر فانیل کر سکتے ہیں کیونکہ میں اس پر تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیتے ہیں اور یہ ہماری آج کی ریسپی ہے یہ سکتے ہیں ہم نے اس کو دیر اور بنانا ہے اس کے بعد ہم اس کو کھانیش کرتے ہیں اور آپ کو دبارہ دکھاتے ہیں ہاں جی یہ دیکھیں کہ یہ بھی آگیا اس کے اوپر ہم میں اس کے اوپر گرم سالہ ہم لوگوں نے اس کے لئے شامل کیا ہے اور اس کی گارنیشنگ کریں گے اس کو ڈیشوڑ کریں گے تو ہماری زیاز کی ریسپی ہے وہ تیار ہو سکی ہے یہ دنیا ہری میچی بھی ڈال رہی میں نے تو دیکھیں ماشا رہا اس کی شکل کتنی اچھی لگ رہی ہے چکن بھی گل گیا اور کلر بھی ماشا اللہ بہت زبردستہ آگیا ہے تو ابھی فائنل ہو چکی ہے چلیں بیورس پہ ریشور کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ ماشا اللہ ماشا اللہ یہ کتنی زبردستی ہے جو تھی ماری آج کی چکن کے ریسپی یہ تیار ہو گئی ہے تو میرکتہ بیورس کا آپ کو ماری آج کی ریسپی اچھی لگے اچھی لگے تو مرچے کا سبسکرائب کریں بیل ایکن پہ کلک کریں سکے ریسپی یا پڑھنے اور اسے عام کے پہ ریسپی لگے آپ سے ریکوٹس بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے کچھ سیکھنا ہے تو آپ ہم سے وہ کمینٹ میں بتا سکتے ہیں انشاء اللہ کہیں آپ کو سکھانا سکھا دیں گے تو بہتی ہی مطلب ایزی سی سی ریسپی اس کو آپ سکھانا سکتے ہیں اور تم نے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اس سے پہلے پہ چکن کی بہت ساری ریسپی سازی ریسپی کی شروع ہیں یہ دیکھ لیں ماشاءاللہ خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت زبردست لگ رہا ہے دیکھیں موں میں پانی آ رہا ہے تو میرے کرتے ہیں بہت آپ لوگوں کو مریاض کی ریسی بھی اچھی لگے اچھی لگے تو مجھے کسی سکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ کہ نئی ریسی بھی لے کر دوبارہ آپ سے ملتے ہیں ہم آپ کے لئے دعا گو ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ